ابھی جو ہے صبح صبح کا ٹائم ہے اور میں اٹھے ہوں تقریباً ابھی بجے ہیں چھے بجے ہیں چھے بجے ہیں اور حسین نے نماز بیارہ پڑھی تھی تو وہ لیٹ گیا تھا سوری در کے لیے تو ابھی میں اس کو جا رہی ہوں اٹھانے کے لیے کیونکہ اس نے صبح صبح مدرسہ چاہنا ہے تو اس کو مدرسے کے لیے جو ہے تیار وغیرہ کروں گی مدرسے کے لیے اس کو تیار وغیرہ کروں گی کیونکہ اس نے اٹھ کے کھانا وغیرہ بھی کھانا تیار وغیرہ بھی ہونا یہاں پر میں آپ کو آج صبح صبح کا موسم بھی دکھاتی ہوں الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم سے آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ دیواریں وغیرہ بھی گیلی ہیں اور نیچے جو ہے فرش بھی گیل ہے تو بارش وغیرہ بھی ہوئی ہے رات کو صحیح خوب تو موسم جو ہے وہ کافی اچھا ہو گیا گرمی کا جو زور تھا نا وہ تقریبا توٹ گیا پہلے جیسے گرمی نہیں رہی پاکستان میں تو الحمدللہ ہمارے جو پنڈی کا موسم ہے باقی شہروں کے نسبے جو ہے وہ بہت اچھا ہے تو ابھی میں جو ہوں بس آٹا وغیرہ نکالوں کیونکہ جب تک ہوسین اٹھتے ہیں تو میں روڈی وغیرہ بھی پکانی ہے تو یہ رہا فریج تو فریج کو کھول گئے تو آٹا وغیرہ نکالوں گی میں تو آٹا وغیرہ میں نے نکال لیا ہے یہ بہت جو کیچن ہے یہ جو ہے میری امی جی کا کیچن ہے کیونکہ میں نے آپ کو بتایا تھا نا ہم جوائن فیملی میں رہتے ہیں تو اب میں صبح صبح کا ٹائم ہے تو اپنا کیچن بھی میں آپ کو دکھاؤں گی انشاءاللہ تعالی تو ابھی میں یہاں پہ چیزیں وغیرہ رکھ لوں تو بس یہاں پہ میں نے ایک پیرا حسین کے لیے بنایا ہے کیونکہ صبح ایکی روٹی لکھا کر جاتے ہیں اور تبا وغیرہ جو ہے وہ میں نے رکھ لیا اور حسین جو ابھی اٹھ گئے ہیں بھی کپڑے وغیرہ چینج کریں گے کپڑے وغیرہ چینج کر کے تیار ہو جائیں گے تو تب تک میں روٹی بنا لوں یہاں بھینا میں چولا کو اون کروں گے چولا ہو گیا ہے اون اور بس فٹا فٹ سے میں بھی لوں گے روٹی روٹی بھی لوں گی اور حسین نے حسین کے بھر میں میں آپ کو یہ بتاؤں گی کہ حسین انہا مجھا اس دن تک کبھی شکر اللہ الحمدللہ وہ چھوٹے بھی تھے جب سکول جاتے تھے پڑھتے تھے تو تب بھی انہوں نے مجھے کبھی تنگ نہیں کیا بعض بچے ہوتے ہیں وہ سکول جاتے وقت جو ہے بہت زیادہ تنگ کرتے ہیں چھوٹے ہوتے وقت بھی بہت زیادہ روتے ہیں اور ماں اور ماں کو کافی پریشان کرتے ہیں تو انہوں نے الحمدللہ مجھے کبھی پریشان نہیں کیا تو ابھی بھی یہ حفظ کر رہے ہیں کیونکہ کرونا کی وجہ سے کرونا کی وجہ سے جو کافی محلوب کے حالات خراب تھے سکول وغیرہ بند تھے تو پھر میں محبوب نے جو ہے ان کو رہا حفظ پہ ڈال دیتا تاکہ ان کا ٹائم بیسٹ نہ ہو اور اس کی برای سے الحمدللہ حسین جو ہے وہ حفظ کریں اور آپ سب جرور حسین کیلئے دعا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ انہ کا میاں کریں اور ان کا حفظ جو ہے آپ سب کی دعاوں سے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جو ہے وہ کمپلیٹ ہو تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر آمین کریں گے آمین حسین کی تو میں خود اس وقت کا مجھے بڑی شدت سے انتظار ہیں اور الحمدللہ بھی جب یہ کوئی پارہ ختم کرتے ہیں یا کچھ ہے تو اپنی جو دادی دادہ ہیں جتنے بھی ہیں جتنے بھی ہمارے کہہ لیں کہ بابا آدم علیہ السلام چاہتے ہیں جتنے بھی سب کو پڑھ کے بخشتے ہیں اور ان کیا ہے کیونکہ دوزان آپ کو بتا ہے مدرسلت ان میں جنہ میں جتنے بھی پڑھائی وغیرہ ہوتی ہے تو جمعیرات کو ہمارے جب ختم وغیرہ دیا جاتا تو یہ اس وقت ختم شریف میں جتنے بھی انہوں نے پڑھائی کی ہوتی ہے وہ دے دیتے ہیں ابھی بس حسین جو ہے وہ وضع وغیرہ کر کے دوبارہ سے کپڑے وغیرہ پہن کے تیار ہو جائیں گے تو ان کو ناشتہ وغیرہ دوں گی بچوں کے بھی ابھی جو ہے چھوٹیاں وغیرہ ختم ہونے والی ہیں تو کام وغیرہ بچوں کا سمر وکیشن کا تقریبہ کمپلیٹ ہو گئے ہیں زارہ کا بس تھوڑا سا رہ گئے اور آرفین کا بالکل جو ہے وہ کمپلیٹ ہے تو یہاں پہ میں نے ڈال دی ہے روٹی روٹی کو میں نے ڈال دی ہے تبے کے اوپر تبے کے اوپر ڈال دیا ہے میں نے صحیح بڑی سی روٹی بنائی ہے ویسے کبھی کبھی کھا جاتی ہیں فول نہیں تو پوری صبح صبح کھا کے نہیں جاتے ہیں حسین ہمیشہ ہاں روٹی کھا لیتے لیکن میں پھر بھی نہ بناتی ہوں کہ کھا جائیں گے صبح صبح کا ٹائم ہوتا ہے تو صبح صبح اکسا جو ہے بھوک وغیرہ جو ہے وہ نہیں لگتی حسین الحمدللہ تیار وغیرہ ہو گئے ہیں بس وضع وغیرہ کریں گے ابھی حسین بھی بس میں نے آپ کو بتایا وضع وغیرہ کریں اور یہاں پہ میری روٹی بھی جو ہے بس تیار ہو گئے ہیں تو آپ اگر میری چینل پہ نہیں ہے تو میرے چینل کو سبکرائب کریں لائک کریں اور شیئر کریں اور صبح صبح کا جو ٹائم ہوتا ہے نا وہ بہت اچھا ہوتا ہے صبح صبح جو جب ہم اڑتے ہیں تو اللہ تعالی کا حفظ و کرم جو صبح صبح کے جو اب وہ ہوا ہوتی ہے وہ صحت کے لیے جو ہے وہ بہت اچھی ہے صحت کے لیے بہت اچھی ہوتی ہے اور نماز وغیرہ پڑھ کے دل کو بہت سکون ملتا ہے جب ہم اللہ تعالی کی بہرگاہ میں کھڑے ہوتے ہیں اللہ تعالی سے نماز پڑھ کے اس کے بعد دعا وغیرہ کرتے ہیں رجوع کرتے ہیں بہت اچھا لگتا ہے تو بس یہاں پہ میری روٹی جو ہے وہ پک گئی ہے طرح سب کی پریشانیوں کو دور کریں اور بس یہاں پہ میں ڈالوں گی چھابے پہ اور یہاں پہ میری روٹی جو ہے وہ تیار ہوگی ہے باقی بھی میں چیزیں جہاں پٹہ پٹ سے سمیٹوں گی خافی زیادہ مجھے ریپسٹ آ رہی تھی کہ آپ ہمیں نا چھوٹیوں میں سمر ویکیشن میں بچوں کے آپ ہمیں جو ہے اپنی روٹین شیئر کریں تو اس لئے میں نے کہا چلے میں آج آپ سے اپنی روٹین شیئر کروں یہاں پہ میں نے آٹے کو رکھ دیا ہے دوبارہ واپس کہ میری جو ہے وہ روٹین کیا ہوتی ہے صبح صبح ہٹ کے روزانہ تو ابیں یہاں پر میں نے حسیان کے لئے رکھ لیا ساراں کیونکہ صبح کے گرمیوں کے سیزن میں نے صبح صبح چائے جو ہے نا وہ نہیں پی کے جاتے زیادہ تر تو پہلے میں بنا دیتی تھی لیکن ان دنوں میں زیادہ گرمی ہے اب دیتوں میں چائے نہیں بنا دیتی ساتھ سال میں گرہ دیتوں گی کبھی لسی بنا کے دیتوں گی میں انہیں تو کیونکہ یہاں پھر تھنڈا دودھ غیرہ لے کے نا اسے وہ ناشتہ غیرہ کر کے نا تو پھر چلے جاتے ہیں تو بس ٹائمنگ ہو گی ہے ابھی میں سال میں نکالوں گا آج ہم نے آج ہم نے بنایا تھا گھر میں کا دوسری شریف تو یہ جو ہے حسین کا جو ہے ناشتہ بالکل تیار ہو گیا ساتھ میں لسی بنائی ہے ساتھ میں سالن اور روٹی دیئے تو بھی وہ ناشتہ غیرہ کریں گے کیونکہ پھر تاکہ انہیں دیر نہ ہو جلدی سے وہ ناشتہ غیرہ کر لے ٹائم پہ یہاں پینا یہ نیا نوٹ جاری ہوئے میں آپ کو بتاتی ہوں سٹیٹ بینک آف پاکستان میں سیونٹی فائگ یعنی پچھتر روپے کا یہ میں نے حسین کو دیئے کہ میں نے کہا چلیں بیٹا کبھی کوئی چیز ضرورت پڑ جاتی ہے تو بس ابھی حسین جو ہے وہ جا رہے ہیں جا رہے ہیں ابھی تو جب حسین جاتے تو میری یادت ہے کہ میں آیت الکرسی غیرہ پڑھ کے تو آیت الکرسی غیرہ پڑھ کے جہاں صورتیں غیرہ ہوتی ہیں وہ پڑھ کے ان کے اوپر دم کر دیتی ہوں لات اللہ ان کو اپنے زمان میں لے کر جائیں تو آپ لوگ بھی انہیں حسین کو اپنی دعاوں میں یاد رکھنا اس کے لئے دعا کرنا کہ اللہ اس کو کامیاب کرے اللہ پاکی آپ کو اپنے زمان میں رکھے PM hebben اللہ فیس تو حسین اب چلے گئے پلائے کا لونگ گیٹ کا دروازہ یہاں پہ پھر میں نے حسین کو بیجا تھا صبح مدرسہ تل مدینہ میں وہ مدرسے چلے گئے تھے اس کے بعد میں اپنا کام اگرہ ختم کیا ابھی تقریبا دن کا ایک بچ چکا ہے میں آپ کو بتاتے ہیں دن کا ایک بچ چکا ہے ابھی حسین بھی واپس آگیا اور امیر کو میں نے ڈالا ہے امیر کو میں نے یہاں پہ پٹھایا اتنے میں نے کہا یہ کھیلیں گے تو پھر میں ناشتہ وغیرہ بنانے بناوں گی کیونکہ زارہ جو ہے زارہ گئی بھی تھی اپنی نانو کے گھر میں بنانے تو میں زارہ کو کہتی ہی زارہ میری ہیلپ کرو اور نہ امیر کو آپ تھوڑا سا پکڑو تو پھر میں ناشتہ وغیرہ بنا رہوں تو امیر یہاں پہ بیٹھے ویتے کھیل دیتے ہیں امیر ہن جی ہن جی تو امیر بیس دانت وغیرہ نکال رہے ہیں ابھی میں نے آپ کو بتا ہے جب بچے دانت وغیرہ نکالتے ہیں جو پہلا دانت چھوٹا سا نکلتا ہے تو ہماری جو والدہ ہیں بڑی وہ بتاتی ہیں کہ بیٹا کوئی چیز ضرور بانڈنی چاہیے بچے کا صدقہ نکالنا چاہیے کیونکہ دانت جو ہے وہ بڑی مشکل سے نکلتے ہیں اور نہ یہ بھاری ہوتے ہیں تو کیونکہ اس سے بچے بہت زیادہ بیمار ہو جاتے ہیں تو لہذا آج میں لے کے آؤں گی بزار جاؤں گی اس کے لئے بھی لے کے آؤں گی میں ہو سکتا ہے زیادہ تر بہتر ہوتا ہے پھولیاں اور چولے دے دیں پھولیاں اور چولے جو ہے نا وہ لے کے آؤں گی اور پھر وہ امیر کے دانتوں پہ لگا کے تو وہ میں بانٹوں گی تو اب ہمیں ساتھی حسین آگئے ہیں اب ہم سب مل کے کریں گے ناشتہ تو میں ناشتہ بنانے جاری ہوں یہاں پر میں نے کچھ پراتے جو ہے میں بنا لئیتے ہیں یہ دیکھیں آپ کو دکھاتیں تو اچھ پراتے میں بنا لئی ہوں اور ایک پراتا یہاں پہ میں بیل رہی ہوں ابھی کہ اس پر بیلوں گے ناشتے میں میں نے یہاں پہ مزدار سے بنانی ہے چائے دودھ پتی بنانی ہے حسین ہم لپلل یالو لپلی کو سکراتے ہیں بہت اچھی ہے اور یہاں پہ ڈانے دار میں نے ایک پرابہ پراتا پراتا اور اس کے اوپر میں ڈالوں گی بھی گھی ڈالوں گی میں تو گھی ڈال کے حسین آئے ہوئے تھے حسین بتا رہے تھے کہ محرم میں کون کون سی جو چیزیں ہیں کون کون سے کام کرنا گناہ کے لاتا ہے بس اپنی دادوں کے ساتھ لگا ہوا تھا بل چوٹی سی میری ساتھا سی لائف ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں اگر آپ میری لائف کو میری مریم عبوب اور ہماری فیملی کو لائک کرتے ہیں تو ہمیں لائک اور شیئر کریں سبکرائب کریں تو یہاں پہ میں مزیدار سا پراتھا بنا رہی ہوں پنجابی پراتھا پنجابی پراتھا کہتے ہیں بس ناشتہ وغیرہ دیکھیں کام وغیرہ میں ختم کرتی لیکن میرے پاس نہیں کہ مونو پورٹ وغیرہ ایسا کوئی چیز نہیں ہے کہ میں ریکارڈ کر سکتی ہیں میری کوئی بناتا اس لئے میں وہ کام وغیرہ جو میں نے ختم وغیرہ کیا گھر پہ وہ میں آپ کو نہیں ریکارڈ کر سکی ابھی بھی جو میں پراتھے وغیرہ بنا رہی ہوں میرے ایک ہاتھ میں کیمرہ اور ایک ہاتھ پینا وغیرہ تیار کر رہی ہوں اور ساتھ ساتھ آپ کو دکھا رہی ہوں تو مجھے ایک امرس میں بتانا ہے کہ یہ میرا پراتھا جو ہے وہ کیسے بنا ہے کیسا لگا ہے آپ کو میں بھوک کو تو بہت پسندہ اور میرے بچوں کو بھی میرے پراتھے دیانا وہ بہت اچھے لگتے ہیں اور بقاعدہ یہ مجھے کہتے ہیں کہ ممہ ہمیں تو جو ہے نا کوئٹا ہوتل کے بھی پراتھے نہیں اچھے لگتے جیتے ہیں ہمیں آپ کے پسند ہے تو آپ ہمیں پراتھا بنا کریں تو یہاں پہ میرے بنا لیاں پراتھے وغیرہ تیار ہو گئے ناشتاب میں لگاؤں گی یہ ایک چھوٹی سی جو روٹی ہے نا یہ میں نے ڈالی ہے امیر کی اور عارفین کی جو تھوڑی تھوڑی سی کھا لیتے ہیں ویسے بھی تھوڑا سا پیڑا بچ گیا تھا میں نے کہا یہ ضائع جائے گا تو کیوں نہ میں نہ بنا لوں اگر میں آپ کو ایک طریقہ بتا ہوں جب ہم روٹی ڈالتے ہیں نا تو اگر ہم کچھ روٹی کے اوپر گھی ڈال دیتے ہیں تو وہ ہمارا جو گھی ہے نا وہ بہت زیادہ روٹی جزب کر لیتے ہیں اور آج کل زیادہ گھی کھانا اچھا نہیں ہے تو ایسے پہلے روٹی کو تھوڑا سا پکا لیں اس کے بعد تھوڑا سا گھی ڈالیں گھی ڈال کے پھر آپ ایسے بنایا آپ دیکھیں آپ کی روٹی اتنا گھی جزب نہیں کرے گی اور بہت اچھی بنے گی تو آپ اس طرح بنایا کریں اس طرح پراتھے بھی بہت مزے کے بنتے ہیں کے رسپی بنتے ہیں کیونکہ آٹا آپ کو بتا ہے جب کچھا ہوتا ہے نا ابھی روٹی کا تو اس وقت ہم گھی ڈال دیتے ہیں تو پھر وہ یہ کہ وہ روٹی اندر اپنے اندر جزب کر لیتی ہے اور بھی بعد میں روٹی بہت زیادہ گھیلی گھیلی رکھتی ہے یہ بھی سیمپل روٹی بنائی تھی پراتھے جو ہے نا وہ میں پہلے بنا چکی ہوں اب یہ میرا ہو گیا اب ہو گیا ناشتہ ریڈی اب میں بھوک کو اور بچوں کو دھونگی امیر کو دیکھیں یہ میرے پاس ہی ہیں امیر بیٹا سائٹ پہ ہو جو بیٹا ماما یہاں پہ کھانا بنا رہی ہیں تو امیر میرے پاس ہی ادھر لیا تھی کیونکہ ادھر اکیلا تھا کمرے میں تو میں نے کہا ادھر پاس لیا کیونکہ بچہ کوئی پتہ نہیں ہوتا گیر نہ جائیں یہاں پہ میں نے امیر کے کپڑے وغیرہ پریس کی ہیں کپڑے وغیرہ پریس کری ہیں کیونکہ گرمی تھی بہت زیادہ تو میں نے سوچا کہ نا میں آر سین کے کپڑے وغیرہ اس طرح کی ہیں بنیان وغیرہ رکھی ہیں کپڑے میں نے کہا میں اس کو نہیں ہلا دوں ہلا دوں نے حلا دوں تا کہ وہ تھوڑا سا فریش ہو جائے اور یہاں پر امیر کو دیکھیں مین کھیل رہا تھا خورم اٹھا کر میں نے کہا چلو یہ واقع میں کھیلے تو میں آپ کو چلو تو یہ بہت ہے آر فیم کے دو لند بن گیا ہے آپ اڑی رو رہا تھا کہتا میں نے نہیں 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 دیں گرمی آپ جلدی سے نہاو تو اب اس کے وٹاور میں کپڑے چینج کرتا ہوں تو یہاں پہ عارفین ہو گئے ہیں تیار عارفین ادھر دیکھو اپنا دکھا دکھاؤ ادھر دیکھو نا یہ دیکھا عارفین نے اپنے کپڑے پہن لی ہے وہ دیکھو ویرس کہہ رہے ہیں عارفین کتنا پیارا لگ رہا عارفین کو انہی نہا رہا تھا عارفین آپ کو انہی نہا رہے تھے ادھر دیکھو اسلام علیکم نہیں بولو گئے اسلام علیکم بولو نا تو چلیں یہاں پہ ہم عارفین کا تھوڑا سا انٹرویو لیتے ہیں اور بتاؤ عارفین آپ نے اپنے چھوٹیوں کا کام فینش کر لی ہے ایسے نہیں بول کے بتاؤنا کر لی اچھا کام کی ہے آپ بہت اچھا کام کی ہے آپ نے بہت اچھا کام کی ہے عارفین نے اپنا تمام جو ہے سمبر ویکیشن کا جو بھرک ہے وہ بہت اچھا کمپلیٹ کر لی ہے اور اس کے بعد آپ تھوڑی سی کلرنگ رہے گی ہے نا آپ کی آرفین چیچہ دیکھ رہا تھا چیچے میں بھی اب بہت پیارے لگ رہے ہو چیچہ دیکھ رہے ہو ہنارفین آپ باریاں امیر کے نہانے کی یہاں بی بھی امیر نہانے لگا نہائنے کل لی ہے گندے یہاں پر امیر لے بھی بات لے لی ہے اس کو بھی میں نے نہیں لہا دی ہے تھوڑا سا اس کو سکون آیا اور اب اس کے بعد میں اسے کپڑے بیرا چینج کروں گی امیر اوی سونے چیز زیادہ اوی سونے چیز زیادہ امیر کو بہت اس بخار تھا اور اب اس کیوں کہ یہ سکس مند کا ہو چکا ہے تو اب اس نے دانت بھی رکھے ہوئے ہیں تو دانت بھی کی وجہ سے اس کو بخار بھی ہو جاتا ہے دو دن ہو گئے اس کو نا ایک سو تین بخار تھا اس کی ویرے سے میں اور اس کے بابا جو ہم رات کو اس کی پٹیاں وغیرہ کرتے رہے ہیں تو اب اس کا بخار وغیرہ جوترا تھا تو میں نکہ چلے میں اس کو نہلا کے کپڑے وغیرہ پہنا دوں تو یہاں پر میں امیر کو کپڑے پہنانے سے پہلے نا کو ریش پوڈر لگانے لگی تھی اگر آپ کے بھی بی بی کو ریش ہو جاتا ہے یا پیمپر کرتے وقت ریش ہو جاتا ہے تو آپ اس کو یہی والا پوڈر لگائیں اور نہ ہنے کے بعد بھی اور نہ پیمپر کرتے وقت بھی آپ یقین منہ یہ اتنا اچھا کو ریش پوڈر ہے کہ اس سے آپ کے بچے کو ذرا بھی جو ہے نا ریش نہیں ہوگا تو ابھی میں امیر کو نا یہ لگا رہی تھی یہ دیکھیں یہ لگا رہی تھی تو یہاں پر امیر بھی ریڈی ہو گیا کو ریش پوڈر میں نے اس کو لگا کے پیمپر وغیرہ پہ بھی لگا دیا اور اس کو پیمپر کیا اور گلے پہ بھی لگایا اور عارفین بھی دونوں کو جو ہے گرمی کی وجہ سے نا یہ دونوں تنگ پڑے ہوئے تھے بالوں میں آپ کو بتا پسینہ وغیرہ تھا دونوں کو ملے نہیں لائیا اور ساتھ ہی میں بوب جو تھے وہ کسی کام پہ گئے ہوئے تھے ابھی آئے ہیں تو دونوں بچے جو ہیں آپ کو بتا ہے ماں جتنا مرضی سنبھالے جو مرضی کیر کر رہے لیکن جب ان کے بابا آتے ہیں تو بچے جائیں وہ اپنے بابا کے پاس بھاگ جاتے تھے یہ دونوں اپنے بابا کے پاس بھاگ ہیں اور سنائے محبوب کی حال ہے آپ کا ٹھیک ہے محبوب کی طبیعت کافی خراب تھی تو کل بھی یہ مجھے بتا رہے تھے کہ ان کے جو ہے دل کی سپیٹ کبھی تیز ہو جاتی کبھی سلو ہو جاتی تو میں کافی زیادہ پریشان تھی اس وجہ سے تو میں نے ان کو بولا میں نے کہا آپ جائیں جو ہارٹ کا ہسپیٹل ہے نا کیا راول کا کارڈیولی جو جائیں میں نے کہا ادھر آپ جائیں تو نا تو میں نے کہا ہسپیٹل میں جا کے آپ دکھائیں کہ میں نے کہا کیا مسئلہ کیا نہیں کیونکہ آج کل آپ کو بتا ہے پتا نہیں چلتا تو بس اللہ تعالیٰ انہیں زندگی دے اور ان کا سایہ میرے بچوں کے سر پر میرے سلامت رکھیں آپ کو میرے بلوز کیسے لگ رہے ہیں مریم اور مریم کی فیمنی کیسے لگ رہی ہے ضرور کمنٹس کیا کریں اور اگر آپ میرے چینل پر نہیں ہیں تو سبکرائب کریں اور بس ابھی میرے بچوں کو نیلا دی اس کے بعد میں نے آپ کو بتایا تھا کہنا جو ہے حلیم کا جو ہے سمان مغیرہ بھی لینے گئی تھی وہ بھی لے گئی وہ بھی میں نے بھی آپ کو نہیں دکھایا تو وہ بھی میں بھی آپ کو دکھاؤں گی کیونکہ ہم ہر سال جو ہے نا محرم میں نومی اور دسلی محرم کو جو ہے ہم نیاز کا اتمام کرتے ہیں اور حلیم کی جو دیکھ ہے نا اس کے پکائی کرتے ہیں تو انشاءاللہ تالہ پہلے تو میں نے ویڈیو نہیں ریکارڈ کی تھی محرم میں حلیم کی تو انشاءاللہ تالہ جب میں اب بھی ریکارڈ کروں گی تو انشاءاللہ میں آپ کو ضرور دکھاؤں گی کہ ہم حلیم کی دیکھ جو ہے نومی دسلی محرم میں کیسے جو ہے اس کا اتمام کرتے ہیں نیاز کا اور کس طرح سے جو ہے تقسیم کرتے ہیں تو یہ سارا حلیم کا سامان ہے اس بورے میں انشاءاللہ طرح جب ہم پکائی کریں گے تو مصوت آپ کو دکھاؤں کیونکہ ابھی سب جو ہے اس کا سامان سمیٹا ہوا ہے تو بھی جب میں نکالوں گی تو وہ کافی زیادہ جو ہے نا وہ چیزیں خراب ہوں گی اس لیے جب میں کل نکالوں گی تو آپ کو پروپر طریقے سے ہر چیز دکھاؤں گی کہ کون کون سی جو ڈالیں نا وہ میں یوز کی ہیں کیا کیا ڈالیں امیر کو دیکھیں امیر اب کافی خوش ہے 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 تو یہاں پہ آپ مجھے بتانا کہ میں نے امیر کو بھی اور عالفین کو دونوں پر نے ہلا کے تیار مگا رکھیے دونوں کیسے لگ رہے تھے اور اس کے بعد حلیم کا بھی میں نے آپ کو سامان ہو گی رہا جو ہے وہ سارا جس بوری میں رکھا وہ دکھایا لیکن ابھی نکال کے نہیں دکھایا کیونکہ وہ چلے آئے میں آپ کو ملواتی ہے اپنے بیچے روڑ ہوں گا ہے تو ان کے سین سے جو کہ میں نے آپ کو پیچھے بلوگ میں پکڑایا ہے کہ لیکس کر رہے آپ کامی زیادہ جو میں نے آگے بلوگ سے آپ نے دیکھا ہوا کیونکہ یہ پڑھائی میں کافی زیادہ کسی تھے اور ان کو چھوٹیاں پی رہے نہیں تھے اب ان کی جو سامر پکیشن کی ٹائم نہیں گیا وہ ان کی جو رہا ہے پہلے چار بچے تک ہوتے تھی اب ایک بچے تک ہے تو اب انشان مہرم ایک کالن کو گا ہے ہونکہ بچے پاہلے چاہنے میں ہمارے پکڑا چاہنےوں میں ہمارا سے ہمارے پہنے درہ کجیر ہم سرال ہے ایک کے لئے لیکن خلال لیکن ایک منس میں کچھ سکتے میں ہماری ایک بچے دورے سکتے میں ہمارے پہلے چاہنے کے لئے سکتے میں سکتے میں فیرے اس بارے میں اللہ چاہنے میں گیا ہے ایک اچھا ہو جا رہا ہے بس الحمدلہ میں اور میں وہ آپ کو بزارت نصیب محسوس کرتے ہیں کہ ہمیں ادھا تھا رہنے تن اچھے اولاد سے نوازا اور ہم کبھی سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ حسین جو رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو احمد دے اور احمد دے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو احمد دے سید اور تنزلوشی تابن مائے کہ اپنا حق کمپلیٹ کریں اور اللہ تعالیٰ نے ان کو پوری نظر نصیبی چاہے آپ ساتھ اور انشاءاللہ تعالیٰ میں دعا ہو رہی گا اور انشاءاللہ تعالیٰ کا حق کچھ رہی شکی ہوگی تو یہ بھی ہمارے ساتھ رہے ہیں محرم کی جو مومی دسکر میں جب ہم حلیم کہیں تمام کریں گے تو ہمارے ساتھ ہوں گے تو آپ بھی ہمیں دیکھنا اور اگر ہمارے چینل پر لین نہیں ہے تو لائک اور شیئر کریں اور سبکرائب کریں تو حسین اور امیر اور ارمینی کیا میں نے آپ کو دکھایا تھا تو آپ کو کیسے لکھ رہے تھے ہمارے کیجiggling ہمارے کیلویں معلومت хот ہے روٹھیوں میں ہماراں بنائیں یہ میں نے اس حق کا ب 짜もしنٹ محبوب کی خلاجی نہیں دیکھو میں نے ہے ہمارے کیجئے کھلافوں میں کیلویں کیا آپ کو جنگے روٹھیوں میں ساتھ کی PARAP یہ میں دیکھو میں کھلافوں گے M.VM لگنے لگے ہماری بچوںцہ ملکے بیٹھ کے کھاتے ہیں تو یہاں پہ الحمدللہ میں نے کھانا وغیرہ لگا دیا ہے اور حسین بھی اور حبوب بھی بچے جو ہیں بیٹھ کے کھانا وغیرہ کھا رہے ہیں کیسے پکی ہے میں حبوب جی کڑائی تو زبردست پکی ہے کڑائی اور امیر جو ہے ابھی بودی میں بیٹھے ہیں تو بس میرے ہاتھ میں بھی کیمرہ وغیرہ پڑھا تھا میں ان کا تھوڑا سا شاٹ لے لوں تو تاکہ میں آپ کو دکھا سکوں کہ میں نے جو ہے کڑائی کیسے بنائی میں ایک دفعہ پھر پھر آپ کو بتا دیتی ہوں یہ دیکھیں تو بہت زبردست کڑائی بنی ہے لیکن میں اس کو تھوڑا سا ریکارڈ نہیں کر سکیں انشاءالترہ نیکس ٹائم میں بناؤں گی تو آپ کو ضرور بتاؤں گی کہ آپ بھی اپنے گھر میں اسی طرح کے کھانا کڑائی بنائیں اور اپنے جو ہیں بڑوں کو کھلائیں آپ اس میں مل کر بیٹھیں اتفاق سے اور اس طرح محبت بڑھتی ہے انسان میں تو